حوالے سے پانچویں امام کا فرمان پیش کیا گیا آج امام جعفر صادق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے فرمان سن دیجئے افطار کے وقت میں اگر کوئی انسان سورہ مبارکہ انہا انزلنا ہو کی تلاوت کرے یعنی ایسا آسان سا سورہ جو آپ سب کو زبانی یاد ہے اور اس کی تلاوت میں کچھ وقت بھی زیادہ نہیں لگتا ثواب اتنا ہے کہ جیسے کوئی انسان شہادت کی حالت میں اپنے خون میں لطبت ہو گیا وقت افطار سورہ مبارکہ انہا انزلنا کی تلاوت کیجئے اور ایسے شہید کا ثواب لی لیجئے جو شہید راہ خدا میں اپنے خون میں لطبت ہو گیا ہم اور آپ مل کر اپنے ثواب کو بڑھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت اس کے زمن میں اور بھی ہم اگر یاد کر آسانی ہو جائے گی اشارت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب انسان ماہ مبارکہ رمضان میں اگر ایک آیت بھی پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کے نام اعمال میں ایک پورے ختم تلاوت قرآن کا ثواب لیجیتا ہے وقت افطار میں سورہ انہا انزلنا پڑھنے والے اس بات پہ پھر غور کر لیں کہ وہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں پھر وہ آیات پڑھ رہے ہیں سورہ انہا انزلنا کی تو ان کے نام اعمال میں کتنے ختم قرآن کا ثواب لکھا جا رہا ہے خدا ہم سب کی تلاوت کو ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت جنایت فرمائے مسائل کے بیان میں کل بات وہاں تک پہنچی کہ جہاں سترہ سو چوبیس سیونٹین ٹونٹی فور مستانامہ بیان کیا تھا مسئلہ خمص سے آج اس سے اگلا مسئلہ سیونٹین ٹونٹی فائف آگاہ سستانی مسئلہ خمص میں پہلی چیز کاروبار کے منافع کے عنوان نے بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی میراس ملے اور اسے معلوم ہو کہ جس شخص سے اسے ہی میراس ملی ہے اس نے اس کا خمص نہیں دیا تھا تو ضروری ہے کہ وارث اس کا خمص دے یہ بات کل بیان کیے گئے مسئلے سے ذرا مختلف ہے کل یہ بات بیان کی گئی تھی کہ میراس جو انسان کو ملے میراس کے معتبر قوائد کی روشنی میں اس پر خمص نہیں ہے لیکن ایسی میراس پر خمص ہے کہ جو انسان کو ملے اور اسے معلوم ہو جائے بہت سی باتیں معلوم نہ ہونا اچھا ہوتا ہے اور کچھ باتیں معلوم ہو جانا اچھا ہوتا ہے تو یہاں آگا کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی میراس ملے اور اسے یہ معلوم ہو کہ جس شخص سے اسے میراس ملی ہے اس نے اس کا خمص نہیں دیا تھا تو ضروری ہے کہ وارث اس کا پھر خمص ادا کرے اسی طرح اگر خود اس مال پر خمص واجب نہ ہو اور وارث کو علم ہو کہ جس شخص سے اس سے وہ مال ورسے میں ملا ہے اس شخص کے ذمہ خمص واجب الادا تھا تو ضروری ہے کہ اس کے مال سے خمص ادا کرے یعنی کہ ایک پرتبہ جو چیز مل رہی ہے میراس میں اس پر خمص ایک پرتبہ اس پر نہیں بلکہ دینے والا خمص کا حقدار رہ گیا ذمہ دار تھا اور اس نے ادا نہیں کیا دونوں صورتوں میں جو وارث کو میراس ملے گی تو اسے اس کا خمص اس میراس کے اعتبار سے یا خود صاحب عرص کے اعتبار سے ادا کرنا ہو لیکن ان دونوں صورتوں میں ایک شرط ہو رہی ہے کہ جس شخص سے مال ورثے میں ملا ہو اگر وہ خمص دینے کا معتقد نہ ہو یا یہ کہ وہ خمص دیتا ہی نہ ہو ٹھیک ہے اے خمص امس کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا اس طرح کے اس کے الفاظوں خیالات یا وہ خمص سرے سے دیتا ہی نہ ہو ساری زندگی کبھی کسی شے کا خمص دیا ہی نہ ہو اعتقاد نہ ہو عمل نہ ہو اس سے پہلے کے مسئلے میں دیتا تو تھا مگر اس کا نہیں دیا دیتا تو تھا اس سال کا نہیں دیا موضوع الگ ہوگا ہے اب اگر ایسا کوئی انسان ہے کہ جو خمص کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہی نہیں ہے یا عقیدہ تو رکھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا کبھی زندگی میں خمص دیا ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں دونوں صورتوں میں یہ شخص سے مال ورثے میں ملا ہو اگر وہ خمص دینے کا معتقد نہ ہو یا وہ خمص دیتا ہی نہ ہو تو ضروری نہیں کہ وہ وارث کہ وارث وہ خمص ادا کرے جو اس شخص پر واجب تھا پھر اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اس مال کے اعتبار سے جو اس پر واجب تھا کہ ادا کرتا اور نہیں کیا لیکن جو اس کو میراج ملی ہے اس کا اسے خمص ادا کرنا ہوگا مسئلہ نمبر سیونٹین ٹونٹی سکس کہ اگر کسی شخص نے کل کی بات جو آپ کے سوال میں آئی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ رہی اگر کسی شخص نے کفایت شعاری کے سبب سال بھر کے اخراجات کے بعد کچھ رقم پسے انداز کی ہو تو ضروری ہے کہ اس بچت کا خمص دے اس سے ہم کہتے ہیں بچت کمیٹی یا اس کو شورٹ فارم بی سی بی سی ڈال لیں بچت کمیٹی کے ہیں یا بی سی کہیں تو کیا بی سی ڈالنے والے کی جو رقم بچت کے نام سے ہے اب وہ لاکھ کہے کہ یہ تو میں نے بچائی ہے بچائی کیسے ہے اضافی ہے تو بچائی ہے ورنہ اگر یہ میری ضرورت میں شامل ہوتی تو میں استعمال کر چکا ہوتا روٹی کھانے میں خوراک کے استعمال میں لباس کے استعمال میں اس کو استعمال کر چکا ہوتا یہ ایکسز ہے تو بچی ہے کیا ایک درم کیوں نہ ہو تو اگر کفایت شعاری بہت احتیاس سے کام کرتے ہوئے کہ روٹی ضائع نہ ہونے پائے رات کی روٹی صبح میں استعمال کر لی جائے یا دن کا سالن فریج میں رکھ رات میں استعمال کر لیا جائے جیسے کہ آپ لوگ کرتے بھی ہیں خاص طور سے پردیس میں رہنے والے اس کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ جتنا سیوینگ کریں گے اتنا ان کی فیملی کے لیے آسانیہ پیدا ہوں گے تو اگر اس سیوینگ کے نتیجے میں رقم جمع ہو جاتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا خمس ادا کرے خمس کا مطلب پانچمہ حصہ تفصیل آہستہ آہستہ آ رہی ہے سیوینٹین ٹونٹی سیون نمبر مسئلہ جس شخص کے تمام اخراجات کوئی دوسرا شخص برداشت کرتا ہو تو ضروری ہے کہ جتنا مال اس کے ہاتھ آئے اس کا خمس تو مسئلہ بیان کل ہوا تھا کہ اخراجات نکالنے کے بعد جو رقم بچے سال میں اس کا خمس لیکن جس کے اخراجات کوئی اور اٹھاتا ہو تو اس کی تو ساری کے ساری آمدنی بچت ہی بچت بات واضح ہو رہی ہے سیوینٹین ٹونٹی ایٹ نمبر مسئلہ اگر کوئی شخص اپنی جائدات کچھ خاص افراد مثلا اپنی اولاد کے لیے وقف کر دے اپنی جائدات اپنی اولاد کے لیے خاص بیٹے کے لیے یا خاص بیٹی کے لیے وقف کر دے اور وہ لوگ اس جائدات میں مثلا کوئی کام کرے اس سے پیسے بنے فائدہ سے اس جائدات سے نفع حاصل کریں تو بھی مثلا کرائے پر خود یا ٹھیکے پر دے دیں تو ضروری ہے کہ نفع کی جو مقدار ان کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو اس کا خمص ادا کر مسلا نفع سیونٹین ٹونٹی نائن اور اب یہ مسلا جو ہے یہ مسلا جو خاص طور سے ہمارے اور آپ کے درمیان ان افراد کے لیے کہ جو سمجھتے ہیں شاید کہ خمص کا تعلق صاحبان سروس سے ہے عام افراد سے نہیں ہے جو مال کسی فقیر نے واجب صدقے مثلا کفرات یا رد مظالم یا مستحب صدقے کے طور پر حاصل کیا فقیر اگر وہ مال اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو یا جو مال اس سے دیا گیا ہو اس سے اس نے نفع کم آیا ہو مثلا آپ نے صدقے کی مثال دے رہا ہوں صدقے کی مرغی کسی کو دے اس نے اس سے نسل بڑھانے کا انتظام کیا چوزیں نکل آئے انڈوں سے اور اسے بیچا اور پیسے بنے مثال دے رہا ہے اسے روایت کہ خدا صدقہ پالتا ہے اسے تم حیوان کو پال کے بڑا کر دیتے ہو تو اگر کوئی فقیر جو مال اس کو حاصل ہوا صدقے کا خیرات کا اس سے کوئی کام ایسا کرے نفع حاصل ہو جائے مثلا اس نے ایک ایسے درخ سے جو اسے دیا گیا ہو درخ بھی صدقے میں دی جاتے اسے میوہ حاصل کیا ہو اور اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا بے ضروری ہے کہ اس کا خمس عدا کرے لیکن جو مال اسے خمس یا زکاة کا مستحق سمجھ کر برک ہو گیا کفرات رد مظالم مصطح صدقی اور ہے اور اگر فقیر کو دیا گیا ہے خمس کا مال یا زکاة کا مال مستحق سمجھ کر تو ضروری نہیں کہ اس اصلی مال کا خمس عدا کر اصلی مال کا پچھلے والے مسئلے میں اصلی مال کا بھی خمس عدا کرنا تھا اگر مال اس کے اخراجات سے زیادہ ہو ہاں اگر اس سے کچھ منافع حاصل ہو یعنی خمس کی رقم اس کو ملی یا زکاة کی رقم مستحق سمجھ کے ملی اور اس سے منافع جو سال بھر کے اخراجات کے بعد بچ گیا ہو تو اس کا خمس عدا کرنا ضروری ہے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہو تو اس کا پوچھنا بھی ضروری ہے سلوات پڑھ لیں محمد والے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہی کیا گیا کہ ماہ مبارک رمضان کی نیت دو طریقے سے کی جا سکتی ہے ایک طریقہ تو وہ کہ پورے ماہ مبارک کی نیت اکساد کر لی جائے اور ایک طریقہ کہ ہر روز کی نیت اسے وقت نیت کے اعتبار سے یعنی کہ سہر کے وقت میں آنے والے روزے کی نیت کر لی جائے یہ مسئلہ مردوں کے لیے بھی ایسے ہی ہے اور خواتین کے لیے بھی ایسے ہی ہے البتہ جن ایام میں ان کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں رہے گا تو خود بخود نیت کی عنوان سے جدہ ہو جائیں گے تو نیت ابتداء ان پورے ماہ مبارک کی خاتون بھی ذہن میں رکھ کر کرے کہ اس کے جو ایام آنے والے ہیں ان کے علاوہ باقی سارے ایام کے روزے وہ انشاءاللہ رکھیں گی تو نیت کا کوئی اور سوال سوال لکھیا گیا کہ ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے ہی انسان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو کیا الگ سے ماہ مبارک کا چاند دیکھنے کے بعد کوئی نیت کے الفاظ کو ادا کرنا ضروری ہے سوال یہ کیا گیا ہے یہ سوال ہے آپ کا جواب یہ ہے کہ نیت کا مطلب ارادہ زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی دل سے گزار نہ ان الفاظ کا واجب بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ لفظ نیت پر اتنی توجہ کافی ہے جس کو آپ توجہ کہیں کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آج پہلی ماہ رمضان میں دن میں آپ نے چاہے کیوں نہیں بھی آپ کا جواب کیا ہوگا کہ میں روزے سے اگر اتنے بھی توجہ آپ کی ہے تو آپ کی نیت ہے اور آپ کا روزہ درست خیال کیا جائے گا البتہ نیت کے حوالے سے کہ مبتلات روزہ سے پرہز خدا کی خوشنودی کی خاطر اس کے سامنے خوشو ذہن میں لانا یہ شاید ہماری توجہات کو اور بہتر کر سکتا ہے لیکن وہ نیت کافی ہے جو آپ کے ذہن میں موجود ہے کوئی اور سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم اور آپ سوال میں پھر دورہ دیتا سوال یہ کیا ہماری بیادر نے کہ ایسی جگہ ہم ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر برادلانے اہل سنت بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ روزہ پہلے کھول رہے ہوتے ہیں اور ہم روزے کے لئے انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم اس کیفیت کو گلٹی فیل کریں کہ ہم بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں وہ کھول رہے ہیں تو جواب بڑا آسان سا یہ ہے چونکہ یہ سوال فقی لحاظ سے نہیں کیا گیا یہ کیا گیا اندر کی کیفیت کے اعتبار سے جواب یہ ہے کہ آپ اگر مطمئن ہیں کہ آپ روزہ صحیح وقت پہ کھول رہے ہیں تو آپ کو بجائے دل میں گلٹی فیل کرنے کے آپ کو اتمنان فیل کرنا چاہیے آپ قرآن کی آیت کے لحاظ سے روزہ کھول رہے ہیں روزہ تمام کیجئے رات تک اور سوال کیجئے وقت تک دھمڈا پئی کوئی اور سوال موسیقی آپ کا سوال جو ہے وہ میراز سے متعلق ہے چونکہ وقت مختصر ہے اس لئے اس کو انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آدھا جواب شروع ہو پھر آزان کا وقت متصل ہو جائے انشاءاللہ خدا ہم سب کو اس سوال جواب کے بہترین عجد و ثواب سے نواز دے صلوات پڑھ لیں محمد وآلیم محمد وآلیم محمد وآلیم محمد وآلیم صلوات پڑھ کے صفوں کو درست کر لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زہمت نہیں ہوں اللہ محمد وآلیم موسیقا 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 ایانا خیر العمل ایانا خیر العمل اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ وصلی على محمد وآلی الطیبین الطاہرین اللہ اکبر اللہ اکبر شہدو امیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم شہد والنامیر المؤمنین و امام المتقین علی ولي اللہ شہد والنامیر المؤمنین و امام المتقین علی حجت اللہ علیہ السلام حیعہ علی الصلاة حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح حیعہ علی الفلاح حیعہ علی خیر علمال حیعہ علی خیر علمال قد قامت السلاح قد قامت السلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استقرالالہ ربی وقتوب ایلی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نقبض و یاکا نستقین اہدنا خراطا نستقین خراطا اللہ دین قنقمت عليهم غیر المغضوب عليهم غلالضوالدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا قاطعناک الكوسر فاسفل لیل ربک و نحر ان الشانیک هو الابتر اللہ اکبر سبحانہ ربی العظیم و بحمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد سمجھ اللہ لمن حمد اللہ اکبر سبحانہ ربی العظیم و بحمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ اکبر سبحانہ ربی العظیم و بحمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ اکبر بخول اللہ و قوته اقوما و قعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایا و اعبد اياک ناعد و اياک و نستقین اهدنا خراط مستقین قرط اللذین قنعمت عليهم خیر المخضوم عليهم ولا الله الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و الله حد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفواً احد تذالک اللہ ربی اللہ اکبر اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وقنابائی فی حوضہ الساعت وفی کل ساعت وليا وحافظا وقاعدا وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزک توعا وتمدعہو فیہا طبی اللہ اللہ اکبر سبحانہ ربی اللہ عظیم و بی حمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد سمج اللہ لمن حمد اللہ اکبر سبحانہ ربی اللہ و بی حمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ اکبر سبحانہ ربی اللہ و بی حمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ اکبر و الحمد للہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشہدو ان محمد قبضه و رسوله اللہم اوصل لي على محمد و آل محمد و تقبل شفاعته و ارفق درجته بحول اللہ و قوته اقوما و قوقد سبحانہ ربی اللہ و بی حمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج سمجھ اللہ لمن حمد اللہ اکبر سبحانہ ربی اللہ و بی حمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ اکبر سبحانہ ربی اللہ و بی حمد سبحانہ ربی اللہ و بی حمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد یا اومن لہو الدنیا والآخرا یا رحم من ليس لہو الدنیا والآخرا بحق محمد و عطرته طاہرا اللہ اکبر و الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و احده لا شریق له و اشہد ان محمد قرده و رسوله اللہم او صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علینا و قلع عباد اللہ الصالحین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و اکبر اللہ و اکبر اللہ و اکبر لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ يسلو نقل النبی یا و ایہا الَّذین آمنوا صلو علیہ و سلموا اسلیم اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ اللہ و صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم اللہ و برکاتہ